اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مدینہ کی ایک جو سب سے اہم زیارت جو کہ روزہ رسول کے بعد بڑی اور بہت فضیرت والی زیارت ہے جیسے مسجد قباہ جو اسلام کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے اس کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگے بتائیں گے بھی اب یہ اس کا جانے کے ساتھ سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جب مسجد نگلی سے آپ نکلتے ہیں تو گیٹ نمبر تین سو چھے کی طرف آپ آجائیں تین سو چھے ساتھ آٹھ نو تو وہاں پر آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی اگر آپ کے فیملی کے ساتھ ہیں تو بہتر ہے کہ وہاں پر ایک ٹیکسی ہائک کریں دس سے بارہ ریال لے گی پھر پانچ کلیومیٹر کا فاسطہ ہے اور اگر آپ اکیلے ہیں یا ایک دو لوگ ہیں تو اس کے لیے آپ تین سو چھے نمبر گیٹ کے باہر جیسے ہی نکلیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ساری گاڑیاں نظر آئیں گی جو کہ آوازگاریوں ہوں گی مسجد قبا کے پارے کے آوازگاریوں کو مسجد قبا قبا تو وہ دو ریال لیتی ہیں تو دونوں سورتیں ہیں اگر آپ پرائیوٹ ٹیکسی کر کے جانا چاہیے یا اس پر جانا چاہیے ویگن پر جائے اچھی کمفرٹیبل گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ تقریبا پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر آپ کو وہاں پہنچا جاتی ہیں تو یہ ہم اس ٹیم گیٹ نمبر تین سو چھے کی طرف جائیں گے اور تین سو چھے سے ہم گاڑی دیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے ہم گاڑی میں بیٹھ کے مسجد قبا جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر ہم نوافل ازاہ کریں گے اور مسجد قبا کی تاریخ ہے کہ اگر وہاں پر جو دو نفل پڑے جائیں تو ان کا سواب جو ہے ایک مقبول عمرے کے برابر ہے انشاءاللہ باقی سائی ویڈیو وہاں پر جا کے لوگ اپنا کمپلیٹ کریں گے مسجد قبا میں مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 مجید واللازم ہم لوگ یہ مسجد قبا پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ باہر سے ہم دے مسجد کے بیرونی منزر ہم بڑے 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 فرصہ چار ملار ہیں اور جو حسن اگرالہ کا اپنے خوبصورت مسجد اسلام کی پہنی مسجد مسجد قبا اور اس کے بارے میں ہم آگے مزید آپ کو بتائیں گے ابھی ہم یہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو باقی اس مسجد کے بارے میں مزید اس کے بارے میں دکھائیں گے بھی اور یہاں پر اس کے آپ کو بڑے سے تاریخ بتائیں گے چلیں اب نوافل کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو باقی تفصیحات بتائیں جی ناظرین ہم بتا تھے مسجد قبا کے بارے میں تو مسجد قبا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ مسجد نبی کے بعد برزر رسول کے بعد سب سے ہم زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اور اس کی ان کے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی جب مسلمان مکہ کے بعد حجرت کے بعد مدینہ تشریف لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا اور اس مسجد کے بنیاد رکھی اور جب تعمیر ہو رہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اس مسجد بناتے ہوئے اس مسجد کے بارے میں ہے کہ اس مسجد میں جو بھی مسلمان دو نفل پڑتا ہے تو اس کی ایک مقبول عمرے کا سوا ملتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم لوگ مکہ میں تھے تو مکہ میں تو ہمارے پاس خانہ کعبہ بھی تھا اور وہاں پہ حج عمرہ کر کے تو ہاں پہ سعادت تھی بٹ ہم اب جب یہاں پر لیکن جب ہم ادھر آئے ہیں مدینہ میں تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی چیزی ہے لیکن ہمارے پاس حج اور عمرے کی سعادت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاس کی کہ یا اللہ ہم تو اس سے محروم رہ گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی مسلمان اس مسجد میں آ کر دو نفل پڑے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا سواب ملے گا تو اب جو مسلمان یہاں پر مدینہ میں آتے ہیں تو وہ یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی ملیات پر دو نفل ادا کریں تو اس کا سواب مقبول عمرے کا ہے ابھی ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ یہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے یہ مردوں کے لیے ہے اور سی طرح دوسری طرف یہ عورتوں کے لیے الگ سے دروازہ ہے اب ہم اندر داخل ہوتے ہیں مسجد کے یہ کس آپ نے دیکھا ہوگا میں مسلح رجال رجال مرد کہتے ہیں اور مسلح نساء عورتوں کو یہ بڑا خوبصورت اس کا منظر ہم اندر داخل ہوتے ہیں اندر سے مسجد دیکھیں یہ اس کا منظر ہوتے ہیں آپ دیکھیں تمام بہت سرم سبہ فجر کے بعد جہاں ہم رائے ہیں اور نففل ادا کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد اور سب ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر سب آپ کی نیز سے داخل ہوں یہ مسلح یہ ممبر اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد کے تمام ایلیاز کو دکھائیں یہ دیکھتے ہیں یہ پیچھے کا جو ایلیاز ہے اس میں یہ بھی چھوٹے دروازے ہیں یہ سات خواتین کا اور اس طرح مسجد نبی اور مسجد احرام میں آب زمزم کا انظام ہے لائرین کے لیے تو یہاں پر بھی بقیادہ آب زمزم کا ہے اور لوگ یہاں پر بھی آکے آب زمزم پھین سکتے ہیں چلیں اب ہم نے محلو ارادہ کر لیے ہیں اب ہم باہر کی طرف چاہتے ہیں یہ وضو خانے بنے میں ہے مردوں کے الگ بہت بڑا وضو خانہ ہے اسی طرح خواتین کے لیے اور یہ جس سے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ مسلح مجال اور مسلح نسا خواتین کا مسلح ہے یہاں اب ہی ہم باہر کی طرف آ دیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کیفیٹ ٹیلیا بھی ہے اب ہم یہ ادھر باہر کی طرف آ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا دروازہ ہے جس میں مین انٹری جو ہے خواتین کی طرف سے یہ ہمارے سی دہات پر یہ ایک چھوٹا سا سپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ کا مفتد قسم کے چیزیں خانے بنے کی مل جاتی ہیں اب ہی یہ باہر کی طرف آئے یہ باہر یہ خواتین کا مین انٹریس ہے مردوں کے ہم نے اس سب دکھائی یہ خواتین کی مین انٹریس ہے یہاں بھی بڑا پیارا خوبصورت ہے ماہول ہوتا ہے یہاں پر یہ کبوتر اس طرح ہم نے بھی دہتا ہے کبوتر جو کچھ سیڈ پر ایک سیڈ پر ہے یہ بہتی ہے بہت خوبصورت منظر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مدینہ